اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو یہ اللہ کا لاکلاک شکر ہے کہ ہمارے بچے تقریباً ایک سال نو مہنے سے جیل میں آئیں اسی ماہ کے سولہ تاریخ کو ان کو کوٹ سے بیل منظور کی گئی تھی لیکن کانون کے مطابق شورٹی دینا تھا زمانت دینا تھا اس کی بھی ہم لوگ کوشش کیے ایک فرد کو دو لاکھ روپے کی شورٹی دینا تھا زمانت دینا تھا لیکن بات میں یہ فیصلہ کیونکہ دو کروڑ سولہ لاکھ روپے ہوتے تھے اس میں نقدہ اماؤنٹ دینا آج کے قانون کی مطابق صحیح نہیں تھا پھر اکلاوں نے مشورہ دیا کہ جس سے بات کر کے شورٹی جائدات کی شورٹی دی جائے گی تو منظور کیا گیا چار شورٹی دینا چاہیے چار لوگ چار افراد مالکان زمین یا جائدات وہ بچارے ہماری اکلاوں کی کوشش اور ہماری کوشش اس موقع پر میں عزت محمد زمیر عامد خان صاحب کا شکریہ دا کروں گا ہمارے نصیر عامد صاحب کا شکریہ دا کروں گا اور عبدالجبار صاحب کا شکریہ دا کروں گا اور ہماری ٹیم جو اس سرطے میں دو مرتبہ بینگنور جا کے اب پیر سے لے کر کل رات تک ہم مصروف رہے اس میں ایڈوکیٹ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل محترمی اسماعیل زبیع اللہ صاحب ایڈوکیٹ اسی طرح رحمت اللہ پوتوال صاحب اور ان کے ایسسٹنس چار روز ہمارے ساتھ بروور کورپ میں رہے میرے ساتھ ہمارے ایک ساتھی الطاف حلور صاحب اور ایڈوکیٹن بورڈ کے ممبر نئے سے منتخف شدہ بشیر گرمال صاحب اور مرچنٹ ایک نوجوان ساتھی اور ایک ہمارے بینگنور کے ساتھی جمیل صاحب مسلسل ہمارے ساتھ کوٹ میں صبح ساڑھے دزدہ سے شام کے ساتھ بجے تک رہے وہ اکلا کی کوشش سے اور چار شورٹی جو دیئے ہیں میں ان کا تیج دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ان کو مبارک بات دیتا ہوں وہ ہیں ایک محترمہ بینگنور کے گوسیہ بھی اور جناب یونس صاحب اس کے بعد ازر خان اس کے بعد ایک ہماری ہندو بھائی ونگٹیش یہ چار مالکہ نے زیادہ ہمیں شورٹی جی کوٹ اس کو منظور کی آج اور شام میں آرڈر دیا گیا بری ہونے کا انشاءاللہ کل وہ آرڈر جیلز کو بھیجا جائے گا ہماری یہ بچے تین جگہ ہیں بلگام دھاروڑ اور بلڑری انجومن کے جانب سے مکمل ان کو لانے کا انتظام کیا جائے گا اور ایک مرتبہ میں اکلا کا اور جو حضرات اس میں مدد کیے ہیں ان کا پہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور افوہیں ان کے طرف ڈھیان نہ دیں اور کل اس کا انتظام کیا جائے گا بسیس وغیرہ بھیجے جائیں گے اور ان کو اول ڈبلی عیدہ لاکر انجومن کے میدان میں ان کو اپنے اپنے مکانات کو بھیجا جائے گا بسیس